لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے اوصاف جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اس زمن میں سورہ عراف کی آیہ نمبر 43 میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت رہی ہوگی اسے ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور نیک عامال کا یہ راستہ دکھایا اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود کبھی سیزی رہ نہیں پاسکتے تھے ہمارے رب کے رسول واقعی حق بات یعنی ایمان اور سال عامال کے بدلے میں جنت کا وعدہ لے کر آئے تھے اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان عامال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ زمر کی آیاء نمبر سیونٹی فور اگر آپ ملائزہ فرمائیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے جگہ بنا سکیں گے بس بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں سے مخاطب ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ جو یہاں شکر گزار تھے وہ وہاں بھی شکر گزار رہیں گے کہ آپ دیکھیں نا جنتی کیا آپ کہیں گے وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس پاک پروردگار کا اللہ کا جس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا آج وہ وعدہ ہم نے سچ دیکھ لیا اسی طرح جنت میں اہل جنت کا جو کلام ہوگا وہ ہوگا سبحانک اللہم یہ باہمی ملاقات پر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور اپنی ہر بات کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے اگر آپ سورہ یونس کی آئین نمبر ٹین ملاحظہ فرمائیں تو اس میں یہ بڑے واضح الفاظ میں آتا ہے کہ جنتیوں کی پکار ایک دوسرے کو بلانے کے لئے یا اپنے خادموں کو بلانے کے لئے یہ ہوگی سبحانک اللہم دعواہم فیہ سبحانک اللہم وہ ان کا تقیہ کلام ہوگا اور آپس میں جب ملاقات کریں گے وَتَحَيَّتُوهُمْ فِيهَا سَلَامٌ تو آپس میں جب ملاقات کریں گے تو سلام کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہوگئی یہ سورہ یونس کی آیہ نمبر دس ہے اچھا جنت میں داخل ہونے پر فرشت اہل جنت کو مبارک سلامت کی دعائیں دینے کے لئے حاضر ہوں گے اس زمن میں سورہ زمر کی آیہ نمبر سیونٹی تھری ملاحظہ فرمائی ہے کہ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اس میں قرآن کریم کے جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ التَّقَوُ کہ وہ جو تقوے والے لوگ ہوں گے نا سبحان اللہ ایسی پیاری چیز ہے تقوہ کہ وہ جو تقوے والے لوگ ہوں گے انہیں جوک در جوک گروہ در گروہ وَسِيقَ الَّذِينَ التَّقَوُ اور تقوہ بھی کس سے رَبَّهُمْ اپنے رَبْ سے الَلْجَنَّتِ زُمَرَا تو انہیں جنت کی طرف یوں آپ سمجھیں کہ لے جایا جائے گا ان کو جنت کی طرف بڑھایا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا اور یہاں تک کہ وہ جنت پر پہنچ جائیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے یہاں جمع کا سیقہ ہے پلورل کا سیقہ ہے ایک دروازہ نہیں جنت کے تو کئی دروازے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور وہ جو داروغہ ہوگا جنت کا جو محافظ فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے پتا ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامُ حُتُمْ پر بہت اچھے رہے تم اب داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لئے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبِتُمْ اچھے رہے طِبِتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ اب اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ تو اس طرح جنت میں داخل ہوں گے دعاوں کے سائے تلے اچھا اسی طرح سورہ رعد کی آیاء نمبر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَالْمَلَيْكَتُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لئے حاضر ہوں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور ان سے کہیں گے سلام ہو تم بہ بِمَا صَبَرْتُمْ اس چیز کے لیے جس پر تم نے صبر کیا فَنِعْمَعُقُ بَدَّارُ تو صبر کی بدولت آج تم اس عجر کے مستحق ٹھہرے ہو پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھر میں داخل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ تعالی خود بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے یہ سورہ یاسین کی آیا ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ محربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا گیا ہے اچھا ایک روایت بھی اس زمین میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندوں کو میرا سلام پہنچا دیں اچھا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اس زمین میں بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کی اچھا پھر اسی طرح دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانن چمک رہے ہوں گے جنت میں کوئی شخص بن بیہاہ نہیں ہوگا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے آس کر چکا ہوں اور ہر جنتی کی کم از کم دو بیویاں ہوں گی اس پر بھی ہم بڑی تفصیل میں وضاحت کر چکے ہیں اور اہل جنت کے چہرے ہر وقت ترو تازہ خوش و خرم اور ہشاش بشاش ہوں گے تو بعض معاملات جن پر بڑی تفصیل سے پہلے بعد ہو گئی ہے تو ان کو پھر ہم مختصرا یہاں بیان کر رہے ہیں اور ایک ریویجن بھی ہو جاتا ہے انسان کا ایک بات ایک سے زیادہ دفعہ سنیں تو وہ دھورائی جاتی ہے بات تازہ ہو جاتی ہے ذہن میں تو جنتی بلکل ترو تازہ ہوں گے فرش ہوں گے خوش و خرم ہوں گے ہشاش بشاش ہوں گے اور ہمیشہ صحت مند ہوں گے بیمار نہیں ہوں گے کبھی بڑے نہیں ہوں گے جوان رہیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی فوت نہیں ہوں گے کبھی پریشان رنجیدہ نہیں ہوں گے امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ تم لوگ ہمیشہ صحت مند ہوگے رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھا پا نہیں آئے گا ہمیشہ مزے کرو گے تمہیں کبھی رنج نہیں ہوگا اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے ارشاد مبارک کا کہ جنتی لوگ پکارے جائیں گے یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے تو امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے علاوہ ازی ان کو روایت آتی ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی فنا ہوگی اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے تو ان دونوں روایتوں کو میں نے ان روایتوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے بیان کیا اور یہ الفاظ جو میں نے آپ سے بیان کی وہ ان روایتوں میں آپ کو مل جاتے ہیں تو اس لئے پہلے آپ کو ذرا خلاصتاً بیان کی اور اب روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ انفرمیشن یہ باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں تو امام مسلم یہ دو روایتیں لاتے ہیں تو بعض روایتیں پہلی والی میں تھیں اور بعض دوسری والی میں تھیں اچھا ایچھی طرح اہل جنت کو کسی بھی قسم کی پشاپ پکھانے کی حاجت نہیں ہوگی یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کوئی کھانا پی نہ ڈکار کھانے کی پینے کے بعد نہ ڈکار آئے گی نہ پسینہ اور نہ ان کو کوئی بدبودار پسینے آئیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی بھی گندگی غلازت نہیں ہوگی نہ منی ہے نہ مزی ہے نہ کوئی اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اب جو ہے اللہ تعالی نے وہاں انتظام ایسا کر دی آئے کہ جب کھانا کھال ہوگے اور حازمے کی ضرورت ہوگی کیونکہ پورا ایک ڈائجسٹف سسٹم ہے تو پسینہ آ جائے گا اور وہ بھی مشک کی خوشبو والا اور پھر اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ حازم ہو جائے گا امام مسلم اس زمن میں روایت لاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کھائیں گے اور پینگے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پشاف کریں گے نہ پاکھانا کریں گے تو صحابہ نے عرض کیا تو پھر کھانا کہاں جائے گا تو حضور نے فرمایا ڈکار اور پسینہ تو آئے گی یعنی ڈکار تو آئے گی لیکن اس طرح کی ڈکار نہیں ہوگی جیسے دنیا میں آتی ہے گندی غلیظ بدبو ڈکار میں آتی ہے یہاں والی ڈکار تو عجیب سی ہوتی ہے گھن آتی آدمی کو تو وہ ڈکار تو آئے گی اور پسینہ بھی آئے گا لیکن اچھا اس سے کھانا بھی حضم ہو جائے گا لیکن اس کے ہر چیز میں جنت کی خوشبو ہے جنت کی کسی بھی چیز میں بدبو نہیں ہے جنت میں بدبو کا کوئی کام نہیں ہے جنتی تذبیع اور تحمیت اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں سبحان اللہ یعنی ان کے زبان پر ہر وقت تذبیع رہے گی اللہ کی تمہید بیان کریں گے تو اسی طرح جنت میں نیند کی حاجت ہی محسوس نہیں سوتے کیوں آپ تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اس کی سو جاتے ہیں جنت میں ثکاوٹی نہیں ہے تھکے گا ہی کوئی نہیں تو امام مسلم اس ربایت کو لے کر آتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالیٰ اُس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود اِس کے راوی ہیں کہ حضرت ابو حریر بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسکرابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی اسے امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح جنتیوں کا جو قد ہے وہ ساٹھ ہاتھ کی ایک روایت آتی ہے اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے میں نے مختلف اور بھی قدوں کے بارے میں سنا ہے لیکن بہت طویل ہوں گے امام مسلم والی روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام مسلم جو روایت لاتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد پر ہوگا اور آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ لمبا تھا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہو گئے کوئی نوے فٹ ٹھیک ہے یہ اٹھارہ انچ کا ایک ہاتھ اگر حساب لگائیں تو نوے فٹ ہوگئے اگر ہاتھ اٹھارہ انچ سے زیادہ ہوگا تو پھر لمبا ہی زیادہ ہوگئی بس سمپل از دیٹ اچھا جنتیوں کی چہرے پر اس پہ بھی پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ داڑی موچ کے بال نہیں ہوں گے اور باقی سارا جسم سر کے علاوہ اس پر بھی بال نہیں ہوں گے جنتیوں کی جو آنکھیں ہیں وہ قدرتی طور پر ایسا لگے گا کہ سرما لگاوا ہے اور عمر ان کی ہوگی کوئی تیس تین تیس پرس ایسے ہوں گے تو اس زمن میں امام ترمزی ایک حدیث لاتے ہیں درجہ حسن پہ روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردم مکحلین تو اب جب یہ جنت میں جنت لوگ جنت میں لوگ داخل ہوں گے یہ جنتی تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے نہ ہی ان کے چہرے پر داڑی اور موچھے ہوں گی آنکھیں ان کی سرمگی ہوں گی بلکہ سرما لگاوا ہے کہ مکحلین ہوں گی ان کی آنکھیں بلکل جو ہے نا سرمیں لگی بھی اور عمر ان کی کیا ہوگی کہ یا تو ان کی عمر ہوگی ثلاثین یعنی تیس سال کے ہوں گے او ثلاثہ و ثلاثین یا پھر تینتیس سال کے ہوں گے سنہ تن سال کو عربی ہے سنہ کہتے ہیں تو سنہ تن تینتیس سال کے ہوں گے یا تیس سال کے ہوں گے تیس سے تینتیس یہ دو نمبر آتے ہیں اچھا اسی طرح جنتی لوگ جس بات کی خواہش کریں گے معان کی آن میں پوری ہو جائے گا اس زمن میں ابن ماجہ ایک روایت لاتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدریس کے رابع ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا تو جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا جنت میں بچے ہو سکیں گے اگر تم خواہش کرو گے تو ہو سکیں گے تم جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں جنت میں مل جائے گی بس یہ سمجھ لو جس چیز کی خواہش کرو گے اور تکلیف کوئی نہیں ہے جنت میں بغیر تکلیف کے ہر کام ہے یہی کمال ہے جنت کا سبحان اللہ میرے رب نے جنت ایسی خوبصورت جنت بنائی ہے کہ اس کے اندر تکلیف کوئی نہیں حضرت ابو فریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک ذرا طویل روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کے قریب ایک دہاتی بیٹھا تھا آپ نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا تو اب جنت میں دیکھیں نا لوگوں کی خواہشات کیا کیا ہوگی ایک آدمی کسان تھا دنیا میں وہ کہے گا باری تعالی میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے اللہ تعالی فرمایے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں میرے رب سب کچھ ہے لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیچ ڈالے گا آنِ واحد میں وہ گائے گا بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم اب خوش ہو تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں ہے اتنا سب کچھ مل گیا ہے جنت میں پھر بھی تیری وہ دنیا والی خواہشات اب بھی نہیں جاتی تو دیاتی عرض کرے گا کہ جنتی ضرور قریشی ہوگا تو مجھے دیاتی بیٹھا تھا نا حضور کے پاس جو آیا اور جس نے یہ ساری بات سنی تو کھینے لگا کہ واللہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی مجھے لگتا ہے ضرور کوئی قریشی ہوگا یا انساری ہوگا اس لیے کہ وہی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ہم تو کبھی کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیئے اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے آپ نے ارشاد فرمایا آدمی ایک دن میں سو سو کماری عورتوں کے پاس جائے گا اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس زمن میں جو ہم احل جنت کے احصاف کے زمن میں کہتے ہیں تو وما علینا إلا البلاغ